اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں اورنج مارملیڈ تو آئیے شروع کرتے ہیں اورنج مارملیڈ بنانے کے لیے میں نے یہاں دو کلو کنو لیے ہیں تو سب سے پہلے آپ کنووں کے چھلکے الگ کر لیں چھلکے الگ ہو گئے ہیں اب آپ ان چھلکوں میں سے سفید حصہ لگ کر دیں موسیقی موسیقی پھر آپ ان چھلکوں کو لمبائی کے رخ میں باریک باریک کاٹ لیں اب ان مالٹوں کو اس طرح سے کاٹ لیں اور ایک بلینڈر میں ڈال کر ان کو بلینڈ کر لیں موسیقی 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 اب آپ چار عدد لیمو کاٹ کر اس کے بیچ الہدہ کر دیں اور پھر انہیں نچوڑ دیں اسی دوران ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں موسیقی 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 پھر آپ اس میں ایک کلو چینی ڈال کر مکس کر لیں پھر آپ اسے ڈھک کر اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں اس طرح اوور نائٹ فریج میں رکھنے سے مالٹے کی چھلکوں اور گودے میں موجود پیکٹن اچھی طرح سے نکل آئے گا اور مارملیڈ میں جیم کا ٹیکسچر آ جائے گا چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں اب آپ یہ سب کچھ ایک بڑے برطن میں ٹرانسفر کر دیں اور ساتھ ہی اس میں ایک لیٹر پانی شامل کر کے چولہ جلا دیں اور جب اوبال آ جائے تو آنچ ہلکی کر دیں اور ہلکی آنچ پر ایک گھنٹے تک پکائیں ایک گھنٹے بعد اس گودے کو نکال لیں اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اسے نچوڑ لیں اور پھر اس لیکوٹ کو بھی بیچ میں شامل کر دیں اور مارملیڈ کو ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں اور ساتھ کی ساتھ اسے ہلاتے بھی رہیں مارملیڈ کی صحیح کنسسٹنسی معلوم کرنے کے لیے تھوڑا سا مارملیڈ پلیٹ پہ ڈالیں اور چند سیکنڈز کے بعد پلیٹ کو ترچھا کر کے دیکھیں اگر مارملیڈ پلیٹ پہ ٹھہرا رہے اور نیچے نہ بہے تو سمجھیں کہ مارملیڈ تیار ہے اور فوراں چولہ بند کر دیں اب ایک جار کو گرم پانی میں سٹیرلائز کر کے اچھی طرح سے خوشک کر لیں اب اس جار میں مارملیڈ ڈال دیں اور ڈھکن لگا کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں لیجئے گھر کا بنایا ہوا مزیدار مارملیڈ تیار ہے اب آپ اسے بریڈ پر لگا کر سرف کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیا کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اگل چی گا کریں ہے موسیقی